یہ کہانی کافی پرانی ہے اور یہ اس وقت کی کہانی ہے جب میں زندہ تھا ہاں اب میں مر چکا ہوں اس رات کافی بارش ہو رہی تھی اور اس وقت رات کے گیارہ بچ کر تیس منٹ ہو رہے تھے اب بارش کافی کم ہو گئی تھی شاید اب بارش رکھنے والی تھی اور میں اپنے روم میں لیٹا ہوا تھا اور سونے کی کوشش کر رہا تھا اور بلی اپنے روم میں کمپیوٹر چلا رہا تھا اور وہ میک جوگ ہورر کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے ہورر ویڈیوز دیکھنا زیادہ پسند ہے اور تب ہی بل بجنے کی آواز آئی اور تب ہی بلی بولا گلی دیکھو یار اتنی رات میں کون آیا ہے اور میں اٹھ کر چلا گیا لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا ہاں زمین پر کچھ پیروں کے نشان بنے ہوئے تھے اور وہاں ایک ڈال رکھی ہوئی تھی بلی نے پوچھا کون آیا ہے گلی میں نے کہا بھائی کوئی نہیں بس یہ ڈال ہی رکھی ہوئی تھی بلی نے کہا لیکن یہ ڈال ہمارے دروازے پر کون رک گیا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ اسے لینے آئیں میں نے کہا لیکن میں اسے اپنے روم میں نہیں رکھوں گا نہ جانے ہیں ڈال کس کی ہے بلی نے کہا ٹھیک ہے تم اسے یہیں چھوڑ دو اور پھر میں اپنے روم میں چلا گیا بلی بھی اپنا کام کرنے لگا اور تب ہی میں نے دیکھا کہ وہ ڈال میرے بیٹ کے پاس کھڑی ہوئی ہے اور تب میں اس ڈال کو بلی کے پاس لے کر گیا اور بلی سے کہا تم نے اسے میرے روم میں کیوں رکھ دیا بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اسے اپنے روم میں نہیں رکھوں گا تب ہی بلی بولا میں نے اسے نہیں رکھا بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے یہیں رکھ دو شاید تم ہی اسے لے گئے ہوگے میں نے کہا کہ میں اسے کیوں لے جاؤں گا میں نے تو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ میں اسے اپنے روم میں نہیں رکھوں گا لیکن اب اسے میرے پاس لے کر مت آنا یہ کہہ کر میں اپنے روم میں چلا گیا اور وہ ڈال بھولی کے بیٹ پر میں نے چھوڑ دی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ڈال آخر ہے کس کی اور کوئی اسے کیوں چھوڑ گیا ہے لیکن باہر جو میں نے پیروں کے نشان دیکھے تھے وہ تو مجھے اسی ڈال کے لگ رہے تھے جیسے کہ یہ خود ہی چل کر آئی ہو لیکن یہ کیسے ہو سکتا میں بینہ کچھ زیادہ ہی سوچنے لگتا ہوں اور پھر جب میں نے کرمٹ بدلی تو وہ ڈال میرے بیٹ پر ہی لیٹی ہوئی تھی میں دیکھ کر کافی ڈر گیا اور تب ہی بھولی کی آواز آئی گھولی وہ ڈال یہاں نہیں ہے کیا تم اسے اپنے ساتھ لے گئے ہو میں نے کہا یہ ہے وہ ڈال جسے تم جان بوجھ کر مجھے ڈرانے کیلئے میرے بیٹ پر رکھائے تھے بھولی نے کہا بھائی میں تو یہاں سے ہلا بھی نہیں ہوں میں تو کمپیٹر پر ہی کام کر رہا ہوں اور میں تمہیں کیوں ڈر آؤں گا میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں اسے سٹور روم میں بند کرنے جا رہا ہوں یہ کہہ کر میں اس ڈال کو سٹور روم میں لے گیا اور میں نے اسے وہیں بند کر دیا پھر میں بھولی کے پاس گیا اور بھولی سے کہا کہ مجھے یہ ڈال بڑی عجیب لگ رہی ہے اور اگر تم نے اسے میرے روم میں نہیں رکھا تھا تو وہ میرے پاس کیسے آگئی مجھے اس سے ڈر لگنے لگا ہے بھولی نے کہا یہ صرف ایک ڈال ہے اور کچھ نہیں اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے ہاں یہ بات توڑی عجیب ہے کہ یہ ڈال تمہارے پاس کیسے بہت جاتی یہ تو میرے بھی سمجھ میں نہیں آرہا ٹھیک ہے اگر کل اسے کوئی لینے نہیں آیا تو میں خود اسے اس کوئے میں فیک دوں گا جو ہمارے گھر کے سامنے ہیں کیونکہ وہ کافی پرانا کوئں ہیں اور اس کا پانی بھی اب کوئی نہیں پیتا نہ اس کے پاس کوئی جاتا ہے اب تم جا کر سو جاؤ اور اس کے بعد میں اپنے روم میں سونے کیلئے چلا گیا میں اپنے بیٹ پر لیٹ تو گیا تھا لیکن مجھے نیم نہیں آ رہی تھی اور عجیب سی گھبرات ہو رہی تھی جیسے کہ کچھ برا ہونے والا ہے اور کچھ دیر بعد ہی کچھ عجیب سی آواز آنے لگی جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا سے ہل رہا ہو کیونکہ ہوا بھی کافی تیز چل رہی تھی اسی وجہ سے میں دیکھنے بھی نہیں گیا اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی جس نے میری دھڑکنوں کو پڑھا دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہوا کتنی بھی تیز ہو لیکن دروازہ اپنے آپ نہیں کھل سکتا اور پھر چینساؤں چلنے کی آواز آنے لگی ہاں بھئی چینساؤں جو اکثر پیر کاٹنے کے کام میں لائے جاتا لیکن وہ تو اسٹور روم میں رکھا ہوا تھا پھر مجھے یاد آئے کہ وہ دول بھی میں نے اسٹور میں بند کر دیا تھا کہیں اس نے اسٹور کا دروازہ تو نہیں کھل لیا اگر اس دول نے کچھ گل پڑ کینا تو آج اس کی شامت آ جائے گی میں اسے اٹھا کر باہر تیک دوں گا اور میں فوراں اٹھ کر گیا تو دیکھا کہ وہ دول اسٹور سے باہر آ چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں چینساؤں تھا اور وہ بلی کی گردن کارٹ رہی تھی اور اب اس کا سر دھر سے عرق ہو چکا تھا اور یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں سیدھے گھر سے باہر بھاگا اور وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی لیکن میں بھاگتا رہا کیونکہ میں مردہ نہیں چاہتا تھا میں بس بھاگتا رہا بھاگتے بھاگتے میں اس کوئے کے پاس پہنچ گیا جو ہمارے گھر کے سامنے تھا یہ کافی پرانا کوئں تھا اور یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کوئے میں کبھی بھی جھاکنا نہیں چاہیے کیونکہ اس میں جھاکنے والا زندہ نہیں بچتا اور کبھی کبھی اس کوئے کے آس پاس کچھ چیزیں بھی پڑی ملتی تھی جیسے کی کھلونے کھانے کی چیزیں اور پیسے لیکن انہیں کوئی نہیں اٹھاتا تھا کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ ایک چھلاوہ ہے کیونکہ ہر سال یہ کوئں کسی نہ گزی کی جان لیتا ہے اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ڈال بھی اسے کوئے سے آئی ہے اور اسے ہمیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے تھا لیکن اسے رکھنے کی سزا میں مل چکی تھی میرا دوست بولی مر چکا تھا لیکن میں مرنا نہیں چاہتا تھا میں بس چھپا ہوا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ڈال جہاں سے بھی آئی ہے وہ واپس چلی جائے اور تب ہی کوئے میں کچھ گرنے کی آواز آئی مجھے لگا کہ وہ ڈال شاہر اسے کوئے سے آئی تھی اور اسے کوئے میں واپس چلی گئی ہے اور تب ہی میں نے اس کوئے میں جھاک کر دیکھا لیکن میں ایک بات بھول گیا کہ اس کوئے میں جھاکنے والا زندہ نہیں بچتا اور کوئے میں جھاکنے کی قیمت میں نے اپنی جان دے کر چکائی میں نے اپنی جان دے کر چکائی